السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے یوٹیوب چینل ایمٹی ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ سب کو حوش اندید کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پوائنٹی رہیں دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارے آج کا ٹاپک ہے سیریز بورڈ ایک سیریز بورڈ بنانا سیریز بورڈ ہر چیز کو چیک کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو ہر گھر میں اس کا بھی ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی اس طریقے وغیرہ چیک کرنی ہے واشنگ مشین وغیرہ چیک کرنی ہے خاص طور پر اگر کوئی آپ کی تار ڈیمج ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے یا بریک ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کیبل کو اتار کے آپ سیریز بورڈ میں ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیبل آیا کہ ٹھیک ہے یا خراب ہے آئیں دوستو ہماری ویڈیو کی طرف دوستو آپ کو ایک سیریز بورڈ بنانے کے لیے چھوٹا سیریز بورڈ بنانے کے لیے آپ کو ایک چار ہول والا بورڈ چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک عدد ہورڈر ایک سوچ اور دو ساکٹس چاہیے ہوگی یہ ہم چھوٹا بورڈ اگر آپ نے فار اگر بڑا بنانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ان چیزوں کا ایکسینٹ کر سکتے ہیں مین جو بیسک بات ہے وہ ان کے کونیکشن ہے کہ سیریز بورڈ بنانے کے لیے کار کیا ہے اور اس کے کونیکشن کون سے ہے تو چلیں آئیے ہم ان کو پہلے بورڈ میں لگا لیتے ہیں جو ہمارا ایک ہولڈر ہے دو ساکٹس ہیں اور ایک سوچ ہے اس کو لگا کے پھر بیسک کونیکشن اس کے کرتے ہیں دوستو ہم نے ایک سوچ دو ساکٹس اور ایک ہولڈر لگا لیتے ہیں اس میں ہم بلیب لگائیں گے ٹھیک ہوگے باقی آپ کو اس کو استعمال کرنے کا بھی کچھ نہ کچھ طریقہ بتا دیتے ہیں اس کے آپ مین کونیکشن جو اس کے بیسک کونیکشن وہ آپ کو بتا دیں جو بورڈ سے کونیکشن ہے وہ ہم نے آپ کو آگے ویڈیو میں بتایا ہویا ہے وہ سبسکرپشن میں آپ کو اس کا لنکے مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک ایکسنچن لیڈ بنانے کا کیا طریقہ ہے اور اس سیریز بورڈ کے اس سے کونیکشن تھوڑے سے مختلف ہوتی ہیں اس کا ایسے ہے یہ دو ساکٹس ہیں ان دونوں کے یہ ٹرمینل اور یہ دونوں یہ آپ کومن کر لیتے ہیں جنگل ہم نے ان کے جو ساکٹس ہیں ان کے دونوں جو پوائنٹس ہیں وہ دونوں کے ساتھ کومنٹ کر دینے ہیں جیس کے ساتھ علاق کر دینے ہیں کومنٹ اور جیس کے ساتھ علاق کومنٹ کر دینے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا سوچ لگا ہو ہے سوچ کے ایک پوائنٹ سے ہم نے سوچ کے ایک پوائنٹ سے اس کو جہاں سے اٹھا کے ایک پوائنٹ کو ان ساکٹ کے کسی بھی ایک پوائنٹ سے اٹیج کر دینے ہیں ٹھیک ہوگے ایک پوائنٹ ہم نے سوچ کے ساتھ اٹیج کر دینے ہیں سوکٹس کا اور ایک پوائنٹ ہم نے یہ جو ہولڈر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دینے ہیں سوکٹس کا کوئی بھی ایک پوائنٹ جو کوئی بھی ایک پوائنٹ ہے وہ ہم نے ان میں سے ایک پوائنٹ جو تھا کومنٹ کیے ہوئے تھے ان میں سے ایک پوائنٹ ہم نے سوچ کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور جو دوسرا بچتا ہے سوکٹس کا دوسرا جو اپس میں کومنٹ کیا ہوئے اس کو ہم ہولڈر کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں موسیقی 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 ہمارے پاس جو پوائنٹس بجتے ہیں وہ سویچ کا ایک پوائنٹ ہمارے پاس باٹھی بجتا ہے اور ایک ہولڈر کا بجتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے فیس ہے ریڈ کلر کی کیبل ہے وہ ہم نے یہاں پہ اٹیج کرنا ہے سویچ کا جو پوائنٹ بجتا ہے اس کے ساتھ آپ سے اس بورڈ کے ساتھ تین انہتیس کی کیبل لگائیں تھوڑی جتنی بہت اچھی ہوگی تین انہتیس اور سات انہتیس لگا لے اگر آپ نے زیادہ ہیوی کام کرنے یہ آپ کی جو آپ کا فیس ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینے سویچ کے ساتھ اور جو آپ کا نیوٹل ہے وہ آپ نے ایک ہولڈر کا جو ایک پوائنٹ بڑھتا ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دینے یہ دوستو یہ ہمارے سیریز بورڈ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کوئی وائر ہے وہ ہم نے کیسے چیک کرنے ہیں کیبل کیسے چیک کرنے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے وہ ہم آپ کو وہ بھی طریقہ بتا دیں اس کو چننے کا دکھا ہے یہ جو ہے ان کو مین کرنٹ وغیرہ کئی کسی بھی ساکٹ میں آپ لگا گئے یہ جو لیڈ ہے وہاں پہ چیک کرنا ہے یا کہیں پہ بھی اٹیج کر کے آپ سیریز بورڈ کو کون کر سکتے ہیں یہ جو ہولڈر لگا ہوا ہے اس میں آپ کوئی بلپ لگا سکتے ہیں آپ ہزار وارڈ کا لگائیں سو وارڈ کا لگائیں جو مرضی آپ جو لگانا چاہیں سب کے لئے وہ بہتر ہے اس کے بعد آپ کو ایک وائر چیک کرنا ہے فار اگزمپل یہ ایک تین انتیس کا ٹکڑا ہے یہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چیک کریں گے ویسے کیا ہوتا ہے کہ ساکٹس میں دونوں جگہ پہ یہ لگائیں گے تو یہاں پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا بریکر ٹرپ کر جائیں گے آپ کے یا پھر یہ بورڈ جال جائے گا لیکن سیریز بورڈ میں یہ نہیں ہوتا ہے یہ دونوں لگائیں گے آپ کی یہ لائٹ روشن ہوگی تو سمجھو آپ کی طاعت ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ کیبل آپ کی ٹھیک ہے اور فار اگزمپل یہی کیبل آپ کی کسی جگہ سے بریک ہوتی ہے میں اگزمپل دیتا ہوں آپ کو یہ اندر سے بریک ہوئی ہے یہ والی کیبل لیکن باہر سے لیمینیشن اٹیج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں باہر سے لیمینیشن اٹیج ہے لیکن اندر سے بریک ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جوینڈ ہے لیکن آپ کا لائٹ نہیں جلے گی کیوں کہ یہ آپ کی کیبل خراب ہے اس کے علاوہ اس طریب وغیرہ کچھ بھی ہے سیریز بورڈ پر آپ کچھ بھی چیک کر سکتے ہیں تو اگر یہ خراب ہے تو اگر یہی کیبل آپ کی صحیح ہوتی ہے تو آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی لائٹ روشن ہو جائے گی اس سے آپ سیریز بورڈ سے ہر چیز ایزیلی چیک کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچی لکھیں ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ کا امی و ناصر و السلام